نیو یک سٹیٹ کے گورنر انڈریو کومو کی جانب سے پرفانی طوفان کی وجہ سے آیت کردہ ایمرجنسی جو ہے وہ نیو یک سٹی میں اس وقت نافذ کر دی گئی ہے اور اس ایمرجنسی کے تحت اب نیو یک سٹی میں کوئی بھی جو پرائیوٹ گاڑی ہے وہ سڑکوں پر نہیں آ سکتی اس کو آپ عملاً ایک کرفیو کی صورتحال بھی کہہ سکتے جس میں صرف گاڑیوں پر کرفیو نافذ کیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا ہے اس وقت ہمیں نیو یک میں جو صرف وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جن میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو کہ برف ہٹانے والی گاڑیاں ہیں یا ایمبولنس ہیں یا دوسری جو امدادی کاروائیاں کرنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ صرف ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس وقت نیو یک سٹی میں بلکل ایک ایک سنسان اور بلکل ایک خاموشی مکمل طور پر تاری ہے اور جو تفانی برفانی تفان ہے وہ نہ صرف بڑھ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا کی رفتار میں بھی تیزی آ رہی ہے اس کی وجہ سے اس پر تفان کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق اس تفان کی وجہ سے جو کہ امریکہ کی اس وقت شمال مشرقی گیارہ مختلف ریاستوں سے گزر رہا ہے تقریباً گیارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور آٹھ کروڑ پانچ لاکھ کے قریب جو شہری ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً دو لاکھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر بجلی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے اور اور جو فیڈل حکام ہے اور ایون جو مقامی حکام ہے ان کی جانب سے مسلسل شہریوں کو یہ وارننگ دی جاری ہے کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں